موسیقی سوشانت کھیل کے ان بڑے ستاروں میں سے کوئی اپنی چھت پر ہی دور لگا رہا ہے تو کچھ بالکنی میں ایکسرسائزز کر رہے ہیں کچھ اپنی کھیتوں میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں لیکن کھلاڑی میدان میں جانے سے پوری طرح سے بچ رہے ہیں ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کولی نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں وہ اپنی چھت پر دوڑ لگاتے دکھ رہے ہیں اب دیکھیں ان کی قسمت بھی اچھی اتنی لمبی چھوڑی چھت موجود ہے سب کے پاس شاید نہ اگرین بیلٹ بھی ہے اس میں ویرات کولی فٹنس کے سب سے بڑے برینڈ امبازیڈر ہیں لیکن ان دو مہینوں سے بھی میں سبھی بڑے کھلاڑیوں کو فٹنس سے سمجھوتا کرنا پڑا ہے خیر اب دیرے دیرے کھلاڑیوں کو اپنی فٹنس پر کام کرنا ہوگا اس لیے آج کا سپیشل شو کھلاڑیوں کے لیے سوامی رامدیو کھلاڑیوں کی پریشانیوں کا حل بتائیں گے اور گھر پر رہ کر فٹنس کیسے مینٹین رکھنا ہے یہ بتائیں گے تو سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ وولی بول کھیل رہے ہیں سب نے میدان سے دوری بنائے رکھی اور سوامی جی میدان میں وولی بول کھیل رہے ہیں ہاں سوشانت جی ہمارے ہاں پر کیوں کہ ریسیڈینشل سسٹم ہے اور ہمارے ہاں بچے رہتے ہیں یہاں اس لیے ہم لوگ کھیل سکتے ہیں لیکن تو گھروں میں ہیں ان کے پاس تو ایسا سادھن ہی نہیں ہے کہ وہ کھیل سکے اس لیے ان کو آج فٹبول کا وولی بول کا کبٹی کا کرکیٹ کا کسٹی کا بکل پر بتائیں گے بہت بہت اپنی ہیلٹھ اور فٹنیس وہ گھر میں رہ کر کے ہی کیسے پا سکتے ہیں یہ یہ گر ہم آپ کو بتائیں گے جو فٹنیس ہمیں یہ فٹبول سے جو بہت بڑیا سوامی جی آپ جیند کو بھی ویسے ہی دور پھٹتے رہے ہیں کسٹی سے تو ملتی ہے نا جیسے آپ روگوں کو دور بھگا دیتے ہیں ایک چیز بس میں سپشٹ کر دوں درشکوں کے لیے جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ایسے کھیل رہے ہیں کرونا کال میں یہ سارے جتنے لوگ سوامی کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ سب اسی آشرم کے ہیں کوئی کبھی باہر نہیں گیا لوگ ڈاؤن کے دوران کسی کو کوئی سمٹم نہیں سب سیف ہیں اس لیے کھیل رہے ہیں آپ یہ مت کیجئے گا پچھلے 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 دس سال سے بھار نہیں گئے لیجئے ان کی کوئی چھٹی ہے ہی نہیں تو کوئی یہ نہ سمجھ لیں یہ کیونکہ سوامی رام دیو اب سبھی چھاتروں کے پارک کھیلنا ہے تو وہ بھی نکل جائیں سوسائیٹی کے پارک میں کھیلنا ہے یہ بہت سیف ہے اس لیے ہو رہا ہے اور اسی کا تو وکل بتانا ہے تو آئیے سوامی جی شروع کرتے ہیں ہمارا خاش ہو کورونا سے جنگ سوامی رام دیو کے ساتھ ایک کھلاڑی کے لیے اس کی فٹنس سوامی جی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے لیئرز اپنے گھر پر ہی رہ کر فٹنس کیسے پا سکتے ہیں فوکس کر سکتے ہیں اس پر اب دیکھیں اب آپ سوامی جی کو فوٹبال کھیلتے بھی دیکھ رہے ہیں تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں یوگی نہیں ہوتے تو کسی نہ کسی ٹیم میں تو ضرور ہوتے کیا بات ہے ایک گول کر دی ہے بہت بڑی ہے آپ گول تو کرتے ہیں لیکن جب ادھر سے کوئی بیماری آئے تو آپ گول پوسٹ پر کھڑے رہتے ہیں اور وہ اندر نہیں آ سکتا اس کی گیند اندر نہیں آ سکتی یہ یوگ کا کمال ہے ہاں یہ ایسی فٹنیس سب کے ہونی چاہیے میدان بدلتا جا رہا ہے فشان اس کے لیے سب کو اب یہ کبڑی کے میدان میں آگئے کیا بات ہے ہم تریڈیشنل فٹنیس والے ہیں نا تو پرمپراغت یوگ پرمپراغت کھیل پرمپراغت ویائیام پرمپراغت جو ہماری یوگ ویدیا ادھیات ویدیا اس سے کورونا سے لے کر کے ہر بیماری کو مٹانے سے لے کر کے ہر برائی پر ویجے پانے سے لے کر کے اس دیش کو روگ مکت نشا مکت برائیوں سے مکت ویسنوں سے مکت اور اس دیش کو انتتہ ہمیں سب پرکار کی دربلتاؤں سے مکت بنانا ہے کیا بات تو آپ مجھے اپنے کان کی ایپی نکالنے پڑے گی نہیں تو پتا لگا مٹی میں ڈھونڈتے رہے گے ایپی کہاں گئی تو تو خود یوگ شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لئے ہمارا سمپرک ٹھونٹے گا لیکن آپ کر لیں اور کبڑڈی بھی ہم دیکھیں نہیں سمپرک نہیں ٹھونٹے گا سمپرک رہے گا کبڑڈی کے ذریعے ٹھیک ہے اور اس کے بعد معنی فٹ بول کا وولی بول کا کبڑڈی پرستی کا وکلپ کیا تین بھائی چھے کی جگہ میں جو موڈی جی نے بتایا نا آتمنیر بھار بھارت تو آروجی میں فٹنس میں بھی آتمنیر بھار بننا ہے ہمیں صحیح بات اور فٹنس کے بھی پراکاشتہ تھا معنی ایکسٹریم لیول آف فٹنس وہ یوگ سے کیسے پاس سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے پہلے کبڑڈی تھوڑا دکھا دیتے ہیں اور وہ بھی میٹ پر کرتے ہیں آج کبڑڈی کستیا لیکن ہم آپ کو مٹی پر کر کے دکھائیں گے تو یہ مٹی والی کبڑڈی شروع ہو جاتے ہیں تھوڑا ہے اچھن بہت دن ہو گئے میں بڑھا دی کبڑڈی 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 کبڑڈ مجھے شاروخ خان کی یاد آگئی جسے پردیش پھل میں وہ ایک بار میں سب کو دھوست کر دیتے تھے کبڑڈی 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 کبڑڈ کبڑڈی 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 کبڑڈ 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 دیکھے اتنی بیماریوں کو انہوں نے چھکایا ہے سالوں سال تو یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہونا چاہیے اچھا تشاند کتنی بڑی بات ہے ایک اکیلے یوگ کے اندر کتنی طاقت ہے کہ آپ کوئی بھی کھیل صحیح بات دیکھیں اُرجا اتنی بنی رہتی نا کہ آپ سب کام بہت انٹریس سے کرماتے ہیں اور یہ یوگ سے ہی ہو پاتا ہے اوپر 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 اور اوپر اب اس یوگی کو آپ سمجھئے کہ یہ کورونا تھا اور یہ جتنے لوگ رام دیو کے ٹیم میں سوامی رام دیو کے وہ سارے جو ہیں وہ یوگی ہیں تو کورونا کو آپ ایسی پکڑ کے چھت کر سکتے ہیں آج سوامی شی کی اوڈیا پہ داد دینے پڑے بیئے سوشان یہ تکڑا بڑا بہت کے رہی ہو آج ہنمان جی کو بھی یاد کر لیتے ہیں ہم لوگ ہنمان جی کو بھی یاد کرتے ہیں ہنمان جی کی طرح ہنمان بنے بلوان بنے پراجیوان بنے وہ تین گونوں کے دیوتا ہے تریوینٹ کے سنگم ہنمان جی کو یاد کرتے ہیں اپار بال شکتی اُس کا سمان ہوتا ہے کبتھے 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 ایسے جن کے دھر میں چھوٹا آگن ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں بھی کھیل سکتے ہیں کبتھے 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 ایک بار پھر سے ہم یہ سپشٹ کر دیں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ ساتھ میں کھیل رہے ہیں ان کو کرونا کا خطرہ تو نہیں یہ سارے لوگ سوامی جی کے آشرم کے ہیں ان میں سے کوئی لوگ ڈاؤن کے دوران باہر نہیں گیا ہے کسی کو کوئی لکشن نہیں ہے کرونا کے اور سب ایک ساتھ اسی آشرم میں رہتے ہیں کوئی باہر سے نہیں آیا نہ باہر گیا اس لیے یہ سرکشت ہے آپ ایسا مت کیجئے گا کہ پڑوس کے چننو مننو کو بھی بلالیا اور ان کے ساتھ بھی کھیلیا یہ نہیں کرنا ہے کئی ورشوں سے یہاں پر ہے پچھلے پاس تس ورشوں سے یہاں پر ہے آجا سوامی جی آپ کی کبڑڈی بھی زبردست ہے مجھے تو لگ رہا ہے آپ کو کبڑڈی لیگ میں اپنی ایک ٹیم بنا لینی چاہیے لیکن یہ فٹنیس کیسے حاصل کرنی ہے یہ فٹنیس کیسے ہمارے کچھ برمچاری میرے ساتھ آ جائیں گے پات دند تھک اور دو ادھر آؤ دو ادھر آؤ تین تین آدھو دور دور اور یہ فٹنیس پانے کے لیے روز کم سے کم پانچ بیٹھت یہ ایک ایک سیٹ دس سے شروع کر کے اور ایسے بھی لگا سکتے ایسے بھی لگا سکتے اور ایسے بھی لگا سکتے تم نے حنمان چالیسہ بندہ ہی کر دیا بھائی دھمے 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 بھائی ہنمان جی کو تو یاد کرو ہنمان جی کترا ہی تو بلپنہ تو دھرے دھرے بیگراؤنڈ ساونڈ بجے گا جیسے روز اوم کا بجاتے تو یہ دس سے شروع کر کے پچیس اور ہماری یہ جو برمچاری ہیں یہ سو سو بار کرتے کرو ایسے یہ جو گھر میں ہیں میں انسے کہوں گا ایسے پچیس بار بات کیا پچیس بار پھر اس کے بیچ میں تھوڑا رک گئے پاس ساتھ لبے سوا سے لیا آپ تو کرتے رہو آپ کو نہیں رکنا ہے اب یہ ان کی فٹنس ایسی ہے ان کے سکس پیک بنے ہوئے ہیں ان کی بھجائیں یہ برمچاری کہنا میں چندرموھن اس نے پانچ ہزار بار سوری پسکار پانچ پانچ ہزار بار دنڈ بیٹھک لگائی ہوئے اس کے لئے تو اس کا شریر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جموالا نہیں ہے تھوڑا ٹائٹ کر کیا بات ہے بہت بڑے ہیں یہ دنڈ بیٹھک والی ہے سوری نمسکار والی بوڈی ہے تو ایسے پچیس بار یہ کریں اور یہ دی اچھل اچھل کے کر سکے منعکشی جی آپ ہی کر رہے ہو نا دل کھو دل کھو پانچ ہزار بیٹھک دیکھیں منعکشی جی ویسے تو چیس کھیلتی ہیں لیکن بوڈی ایسی بنا لیں گی کہ سب سے فٹ چیس پلیئر ہو سکتی ہیں فٹ چیس بار تو یہ پھر پچیس بار یہ ہنمان پہلی سادھان بیٹھک تھی پھر ہنمان بیٹھک بلا بجرنگ بلی بلکے دیوتا ہنمان جی کی طرح ہمیں بننا ہے تو ایسے بات بار کیا ایک طرف سے تیرے تیرے بار کیا تو پچیس بار کا ایک راؤن ہو جائے پہلے پانچ پانچ بار کر پائیں گے آدھے سے شروع کریں ایسے تو کرتے رو ایسے پانچ دس سے شروع کر کے پچیس پچاس بار یہ ایک ایک راؤن دو بیٹھک ہو گئی اب تین دن بتائیں گے جو ایک پانچ بھی کرتے رہے نا تو ایک تو یہ وقشب کیا سکتے چیس پچیس کا ایک ایک راؤن لے لیتے تیس سیکنڈ لگے گے تیس بھی نہیں لگے گے سوامی جی ایک بات اور بتائیے گا جب تک آپ یہ کر رہے ہیں میں آپ تک سوال پہنچا دیتا ہوں کہ عمومن بہت لمبی آنکرنگ کرنی ہو تو ہمارے بھی پھےپڑے بول جاتے ہیں لیکن ابھی میں نے دیکھا آپ تین تین سپورٹس کھیل کر آئے کبڑڈی بھی کھیلی والی بال بھی کھیلی فوٹبال بھی کھیلا لیکن آپ کی سانس ویسی بنی ہوئی ہے اور پھےپڑے جو ہیں وہ بالکل نورمال ہیں یہ سانس کو کنٹرول کرنا ایک سپورٹسمن کے لئے بہت ضروری ہے یہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے اس کے لئے سوڑے نمسکار اور بھی آیاں کے ساتھ پرنائیم کرنا ضروری ہے اور بھی آیاں بھی پرنائیم پرنوک جس سے پہلا پچیس کیا اب یہ دوسرا پچیس بار ہوگا تو ایک شواس میں ایک بار مانے بھی آیاں ہم کرتے ہیں ایکسیس بھی کرتے ہیں تو پرنائیم کے ساتھ کرتے ہیں میرے سریعے سے قریب ایسو گرام پسیر نہ نکل چکا ہے اور کرتے کرتے آنٹھ کلوں پسیر نہ نکل جائے گا پچیس پچیس بار ایک شواس بھر کے ایک بار کرتے ہیں اور دس بار تک کرتے ہیں دس بار جیسے میں کہہ رہا تھا ساتھ پوری جمین چک چک کریں یہ یہ دو بھیاس بتائیں میں کہہ رہا تھا ہمارے برمہ چاری نے پانچ ہزار بار تک کیا ہوا ہے تو ایک راؤنڈ کتنے کا کرتے تھے برمہ چاری ایک راؤنڈ پانچ سو کا میں تو ایک راؤنڈ پچاس کا ہی بتا رہا تھا پچیس پچاس سو یہ کرو یہ کرو مرشہ دڑ یہ ایک دنڈ ایک بیٹھا پانچ سو راؤنڈ ایک بکن میں سے دو دو ایک سو سو س میں میں بھی پچیس بار کر لیتا ہوں ایک سو س میں پچیس بار تو پھر سو س کسی پھولے گا دماغ جب تک دم رہے گا تب تک دم خم رہے گا تو ایک سو س میں میں پچیس بار یہ کر لیتا ہوں ایک سو س میں پچیس بار یہ پچیس بار سرپدن پچیس پچیس بار ایک ایک دنڈ لگا لیتا ہوں پچیس پچیس بار ایک ایک بیٹھاک لگا لیتا ہوں جیسے کرو کرو آپ سوامی جی یہ تو دیش جو ہے کرکٹ کا دیوانہ ہے دیش میں اسی فیصد لوگ کرکٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ جو آپ دکھا رہے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے جو گیندباز ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ پیر کی مسل سٹرونگ ہوں گی اور فیلڈرز کو بھی فائدہ ہوگا باؤنڈری لائن سے دور سے پھیکیں گے گیند اور لمبا چھکا بھی لگا پائیں گے اور سانس نہیں پھولیں گے جیسے میں نے کہا دنڈ ایک بیٹھک پانچ کر کے بتائیے ہم نے مکھے روپ سادھارن بیٹھک اور یہ رامبورتی ہنمان بیٹھک ایسے ہی ایک سادھارن ایک باکشری خواہ سکجیپس اور ایک بش دنڈ ہم نے بتائی اور ایک ایک ایسے ایک ایک سواس میں پانچ پار دس دس اور پچیس پچیس بار جیسے کوئی ایک ساتھ کٹھک دونوں کرنا چاہے تو ایسے کر لیا تو بڑے بڑے کھلاڑیوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے یہ کرنے میں کرو آپ لوگ بھی کرو پسینے تو میرے نہیں چھوٹ رہے لیکن یہ جو پسینے اس سے طاقت ملے گے اور میں نے کہا سانس نہیں پھولے گا لمحے لمحے شانس بھر کے ایک سواس بھرا اور پچیس بار کر لیا اتنا ویائم کرنے کے باڑ کسٹی اچھوز کے بعد کھوٹ بھرا کھوز ابھی بھی میں دوڑتا کبھی کبھی اپنے برمچاریوں کے ساتھ پھر کھلتا اب ایک تو بیٹ والی کسٹی ہے ہم میٹ والی نہیں ہم مٹی والے ہیں نا مٹی سی جنوے ویسے بھی کسان کے بیٹے اکشک پوتر ہیں یہ سرنم اسکار بھی ایک ست پچیس پچیس سوکا کر کے پانچ پانچ سو اور پانچ مات ہزار بارتا کم کرا جاتے ہیں تو پسندید سپوٹس تو میرا مٹی والی کستی ہے میٹ والی تو آپ کے لیے کی تھی میں نے کر اچھا لیکن سپوٹسمنز کو ایک اور سمجھ سے آتی ہے سوامی جی انجریز ہو جاتی ہیں آپ کو انجری ہوئی ہے کبھی اور اگر انجری ہو تو کیا طریقہ ہے ہاں انجری ہوئی تھی میرے کو ایک بار میں نے جیسے آج ہمارے اس برمچاری کو جیسے میرے سے بھی تگڑا ہے کتنا مجھا نے بیٹا اے تو میں نے سوچا میرے سے زیادہ وزنی ہوگا یہ تو بناپر کا ہی نکلا گرو چلے یہ بھی سکشٹی سیون والا ہی ہے چندر کانت نا چندر موہند تو ایسے اس سے بھی ڈیڑھ گونے وزن والے کو میں نے ایسے اٹھا کر کے اور بھگلی یا بھینگڑی بولتے ہیں وہ لگا دی تھی تو ایک بار مجھے سلپ ڈسک ہو گیا تھا اچھا تو سلپ ڈسک کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر میں نے یہ اسٹراشن کیا تھا یہ آج سے پچیس سال پہلی کی بات اس کی بات میں میں بی ایچ ایل میں کیم تھا میں نے یہ یوگ آسر کرتے کرتے ہی کیم کیا بھو جنگ آسان اسٹراشن کہ میدان میں کھلاڑی ایسے کر سکتے ہیں سے کرکیٹ کھیل رہے ہوں کوئی کبڑڈی کھیل رہے ہوں کچھ نہیں کھل رہے ہوں ایسی ہے اور یہ یہی اب بھیاز کر کے اپنی کمر کو بہت بڑی آج سوامی جی کئی کھلاڑیوں کو جب ہم انجریز کی بات کری رہے ہیں کینی کوئی انکل سپرین ہو جاتا ہے گروین پول ہو جاتی ہے ہمسٹرنگ سٹرین ہو جاتا ہے ٹینس ایل بو ہو جاتا ہے کورونا کال میں کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو ان سمسیاؤں کا سامنا کر رہے ہیں لیکن اسپتال نہیں جا سکتے بچ رہے ہیں اس سے تو اس کے لیے کیا کرے ہیں انکل سپرین جیسے موچ کا علاج کیا ہو سکتا ہے ہاں ہاں تو یہ جو یہاں درد ہے انکل کے اندر رشت کے اندر یہ تو اس کے لیے سوک شمیعہ میں ایسے ایسے ہی کھر لوں ایسے آپ لوگ سوڑڑ ایسے ہی کھر لوں سدہ ہری چیرہ کیجے نہ پکھر دے مہدے را ایسے ہی کھر لوں ایسے ہی کھر لوں ایسے ہی کھر لوں وہ ہے پروزنٹ سوڈر ہو جاتا ہے کندھوں میں درد ہو جاتا تو اس کے لیے کریں دیکھنے میں چھوٹ چھوٹے لگتے ہیں ایسے 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 یہ سوکش مہین کلی لمبی رمبی شناسوں کے ساتھ تو یہ انجری ہو جاتی ہے آج کا میرا شبد ہے پراکاشتھا ایکسٹریم اتریک فٹنس کے بھی ایکسٹریم تک ہمیں جانا ہے اتنے فٹ رہو کہ سو سال تک تم سپورٹس میں نہیں ہو تو ابھی تم کو دیکھ کر کے کہے لوگ ارے آپ سپورٹس میں ہیں کیا کیا بات جیسے میں سپورٹس میں نہیں ہوں میں یوگا مین ہوں تو ابھی میرے کو لوگ کہتے ہیں ارے یہ سوامجی کونسی ایکسرسائز کرتے ہیں کونسی جمیں جاتے ہیں تو کلوالا چیلنج بھی دے دے آپ کہیں تو سوسان جی ہاں دے دیجے دے دیجے کلوالا چیلنج ہے چلو پرمچاروں ایک ساتھ میرے ساتھ ساتھ کریں گے سوپر فاسٹ تیس سیکنڈ میں پانچ بار سورے نمازکار میناخشی جی کوشش کر لیں گی تیس سیکنڈ میں جو بھی یہ عدیق تم دس بار ہو پاتا ہے ایک منٹ میں تو ہمارے پاس سمیہ کا ابھا ہوتا ہے انڈیا ٹی وی پر کیونکہ چالیس منٹ میں ہمیں کتنے وشے لینے پڑتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ انڈیا ٹی وی پر جو ہمارا کل پروگرام ہوا اس کے لیے کہ قریب سوشل میڈیا پر ہی فیس بک پر ہی اکیلے لگ بھگ ایک کروڑ لوگوں نے اس کا رکرم کو دیکھا ایک کروڑ کتنا پیار ملا ہے انڈیا ٹی وی کو درشکوں کا میں سوشل میڈیا کے سبھی سوشل یوگیوں کو اور انڈیا ٹی وی کے ایڈیٹرین چیف سری رجت سرما جی کو ریتو جی کو شوشان جی آپ کو امیج جی کو مناکشی جی کو دھنیواد دیتا ہوں کہ مناکشی جی نے بھی دو مہنے سے ایک بار بھی چھٹی نہیں کیا اور کروڑ لوگوں کو ہم نے اس ابھیان سے جوڑ دیا ہے پچھلے ایک مہنے میں پورا اکڑا تو آ جائے گا لگ بھگ چالیس کروڑ لوگ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور پھولو کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہے اور اسے ویٹ کم کر رہے ہیں ویٹ گیر کر رہے ہیں جو انڈر ویٹ ہیں چلو سوری نمسکار فاسٹ تیس سیکنڈ میں آپ گنتے رہے نا ٹھیک ہے یہ کل کا چیلنج بھی ہے درشکوں کو بتا دوں تیس سیکنڈ میں پانچ بار سوری نمسکار یہ ایک سیٹ پورا ہوا جب تک کوامی چی کا ایک سیٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے میرے دو سیٹ ہوتا ہے دو ارے ایک نہیں پانچ پورے ہوگے میرے بھائی تیس سیکنڈ میں پانچ یہ کر کے کل درشکوں کو بھیجنا ہے ایک منٹ میں دس بار اور نمبر آپ کو بتاہیے اس پر آپ کو اپنا نمبر اپنا ویڈیو جائے وہ واتس اپ کر دینا ہے سوامی جی ہمارے بہت سارے درشک اس وقت بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر اور وہ اپنے سوال بھی بھیج رہے ہیں سمیت شرما لکھ رہے ہیں لگامنٹ ربچر کے لیے کیا کرنا چاہیے سوامی جی ایک کھلاڑی کو دیکھو اس کے لیے سب سے اچھا ہے یہ ہلکہ ہلکہ ایسی جوگیں کریں اور سور نمسکار کریں ایسے ایسے اتنا یہ کریں دیکھو یہ تو بھٹنوں کے لیے ہو گیا پھر یہ سور نمسکار کرنے سے اور تھوڑے سوکشم مہم کرنے سے تو سارے ہمارے مسلس سارے بونس سارے لائیگامنٹس وہ سارے سٹنثن ہو جاتے ہیں اوشٹو بلاسوسو کلاس سیلس سٹرون ہو جاتے ہیں اور پرانیام ضرور کریں دیکھو چاہے جتنے بیعیام ہو ان سے خوب طاقت ملتی ہے لیکن سب سے زیادہ پھاو سالی کو تطوہ ہے تو پرانیام ہے بستری کا پانچ منٹ کپال بھاتی انولوم ملوم پانچ منٹ دس دس منٹ کریں لیگامنٹس کی پروبلم سو سال تک نہیں آئے گی میں بھی اتنے پرکار کے سپورٹس کرتا ہوں میں نے بیس لاکھ کلومٹر کی یاترہ کیے ہیں دس کروڑ سے زیادہ لوگوں کے شیویر کیے ہیں اور دو سو کروڑ سے زیادہ لوگوں تک یوگ سکھانے کے لیے بھگوان نے مجھے سیوہ دی بھی ہے نمیت بنایا ہوا لیکن مجھے ایک بار بھی پہلی بات تو پروبلم ہوئی نہیں بی پی شوگر، تھاریڈ، انزائیٹی، ڈپریشن، سٹریس، انسومنیا کی لیکن چھوٹی موٹی جیسے میں نے کئی بار سلیپ ڈسک ہوا بچمن میں پرڑا ایسیس ہوا ایسے کوئی سمسیاں آئی بھی تو یوگ سے انسٹینٹ کبر ہو جاتی ہے انسٹینٹ بینفیٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے پرانائیم ضرور کریں اس لئے میں بولتا ہوں پرانائیم تو سب کے لیے مینڈیٹری آئی ہے کپال بھاتی، انولو میلو اس کو کبھی نہ چھوڑے پھر الگ الگ روگوں کے لیے ہم نے یوگ بتایا ہوا ہے بی پی کے لیے، شوگر کے لیے، تھاریڈ کے لیے، اوبی سیٹی کے لیے وزن گھٹانے کے لیے اور جو انڈر ویٹ ان کو وزن بڑھانے کے لیے سورینا مسکار اور یہ جو آدھل بیٹھک بتائے تھے بس یہ پچاس سو دو سو پان پان سو بار میں کروا رہا ہوں اور دس دن میں پانچ پانچ کلو وزن بڑھا بھی رہا ہوں جو انڈر ویٹ سے وہ پریشان نہ ہو بس دودھ کے شاہ ستاور لے لیں کیلہ لے لیں، آم کھا لیں، خجور لے لیں دہی لے لیں، دودھ دہی ساتھ ساتھ نہیں کھانے کبھی دہی کے ساتھ کیلہ کھالے ہے جس کو جیسے ان کو بولتا ہے کسی نے دودھ کے ساتھ کیلے کھالے دودھ میں خجور ڈال کر کے مانے مینگو شیک بنا کے بنانا شیک بنا کے خجور کا شیک بنا کے ڈیٹ شیک بنا کر کے شتاور لے کر کے اپنے بل کو بڑھائیں بہت کمزور ہیں تو تھوڑا چنپراس سلا جیت یا آشرو شلا یا پاور بیٹا لے لیں تو اس سے آپ کو شکتی ملے گی تو میں انڈرویٹس کو بھی یوگ کراتا ہوں اورویٹس کو بھی کراتا ہوں روگیوں کو بھی یوگ کراتا ہوں جو کھلاڑی ہے ان کو بھی یوگ کراتا ہوں اور جو اناڑی ہے جن کا تن جن کا من کابل میں نہیں ہے وہ سب یوگ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا سوامی جی روز میں بہت سارے لوگ سمسے آئیں جو بھیجتے ہیں وہ تو آپ کو بتاتا ہی ہوں لیکن میں یہ دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ روز آپ کے لیے وہ فیس بک لائب میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھیج رہے ہوتے ہیں love you بابا جی ایک بار کیمرے میں دیکھ کے ان کو love you to guys بھی تو بول دیجے love you to all for divine so اچھا سوامی جی اب مجھ کو فلائنگ کسطر دینا نہیں آتا ہے سوامی جی میں یہ کہہ رہی تھی کیونکہ آپ ہاں فلائنگ کرنا آتا ہے فلائنگ کرنا آتا ہے جی سوامی جی اجاب سے تو تم ایک ریکوینست کرنے والی تھی شوشان جی کو بھی فلائنگ کرواؤں گا میری ریکویسٹ یہ ہے کیونکہ کل آپ نے ایک دن آرد بار بلاؤں گا آپ دونوں کوئی آئیں گے سر آئیں گے لوگ ڈاؤن کے بعد میں یہ کہتی سوامی جی کیونکہ کل آپ نے میٹ پر کشتی لڑی تھی لیکن کشتی مل یود تو ہمارا مٹی کا گیم ہے آپ مٹی میں بیٹھیں ہاں یہ بات تو آپ نے ٹھیک گئی وہ تو ہم جرہ آدھونکتا میں چلے گئے تھے اور ہم تو ٹھیک دیشی بابا ہیں سوہ دیشی کا پرچار کرتے ہیں دیشی گھی کھانے کے لئے بولتے ہیں گائے کا گھی کھلاتے ہیں گائے کا دودھ پلاتے ہیں اور میں انڈیا ٹی وی کے درشکوں کے لئے بتا دوں ارے کشتی والے آؤ ایک دو پرمچاری ہیں ہاں چلو ہم نے گائے کے گھی کے ساتھ گائے کا دودھ اور گائے کے دودھ کے کریم پنیر مکھن یہ بھی اور لسٹی جائے نا وہ بھی سب اپلت کر دیئے تو یہ پہلوانی کر کے گائے کا دودھ گھی لسٹی یہ کھائیں پیئے گائے کا یہ بھی ہم نے برینڈنگ اس لیے نہیں کہ کوئی مجھا بھی مان کر کے وہ ہمارے لئے اپیوگی ہے تو یہ لاشٹ کر دیتے ہیں اب اس کے لئے آپ مجھے کشما کریں گے مجھے تھوڑا پھر یہ کاریکرم اب بینٹ ختم کرتے کرتے پھر یہ ہٹانے پڑیں گے بھائی کادی پتہ لگا کہیں لگ گئی پھر کل کبھی سو کرنا ہے تو یہ طرح پیچھے سے پیچھ میں لگ گیا تو ہمارے چندر بوہن بڑے تگڑے برمچاری ہیں تو انہیں کے ساتھ میں ملے یوت کرتا ہوا آج کے کاریکرم کو ویرام دوں گا اور گھر میں گدہ بچھا کر کے جو میں نے بولیا تھا ریسلنگ آئے ٹوہم وہ گدے پر ہی کرنا وہاں سب کو مٹی نہیں ملے گیا یہاں کسی کے پاس فاؤ مہوس ہے گاؤں کے بچے تو اپنے خیت میں جا کے کر سکتے اب خل آپ نے جو ریسلنگ دیکھی تھی وہ میٹ پر تھی آج سوامی رام دیو کو آج دیکھ رہے ہیں آپ مٹی پر پٹکنی دیتے ہوئے اور جو یوگی کے ساتھ جس یوگی کے ساتھ وہ کچھتی لڑ رہے ہیں وہ ان کی آدھی عمر کے ہیں اور کیسے ان کو پٹکنی دے رہے ہیں یہ بھی دیکھئے یہ یوگ کے ذریعے سمبھو ہے کہ آپ آدھی عمر کے ویکتی کو یوں اٹھا اٹھا کر پٹک دیں اور جو بیماری ہوتی ہے اس کو بھی یوں ہی اٹھا اٹھا کر پٹک دیں چاہے وہ کتنی گمبیر بیماری کیوں نہ ہو اس لئے یوگ بہت ضروری ہے کمال ہے ایک یوگی کیا کیا ہو سکتا ہے ایک یوگی کچھتی لڑ سکتا ہے ایک یوگی کبڑڈی کھیل سکتا ہے فوڈ وال والی بول کھیل سکتا ہے اس سے سوشانت ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کر لے اور پھر سب صدنے لگ جائے گا سوامی جی ایک دن ہمیں چیلنج یہ دینا چاہیے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے گیتا کا اکشرو کا جا جی جی سوامی جی ایک دن ہمیں چیلنج دینا چاہیے لوگوں کو کہ وہ بتائیں سوامی رامدیو کیا نہیں کر سکتے ہیں بہت بہت پڑھنا سوامیری ابھی منجھ جائیے ابھی ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر یہ دل ابھی بھرا نہیں ابھی تھوڑا رکھئے ابھی ذرا ایک دو سوال باتا کچھ درشکوں کے پریشن لے لو ہاں وہی کر رہے ہیں گروئن پل ہو جاتی ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کھلاڑیوں کو کرکٹ کھیلتے ہیں ہاں بہت دیروں سے آپ نے نہیں لیے ہاں پیٹ اور جانگ کے بیچ کا حصہ گروئن کھیلاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کھلاڑی دوڑتے دوڑتے ٹھیک ہے رن بنا رہا ہے اور بیٹ جاتا ہے لیٹ جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھو پیٹ اور جانگ کے بیچ کی حصہ کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے اچھے تین چار اوپ آئے ایک تو ایسی دھکے ایسی اس کو پشمتان آسن کہتے ہیں دوسرا بچہ آسن میں بیٹھ کر کے یہاں کے مسلس کو پورا ریلیکس کرنے کے لیے منڈوک آسن یہ پیٹ اور ڈیابٹیز کے لیے بہت اچھا ہے اور سب کو کرنا چاہیے ایک بار آگے جھگ جائے ایک بار پیچھے اس کو تو میناکسی جی بھی بہت اچھا کرتی ہے پیٹ کی نسے تن جاتی ہے کسی کسی کو پیٹ پیٹ میں گرگڑ ہوتی ہے کسی کو نابی دھرن ڈک جاتی ہے نابی کا بیلنس نہیں ہے بوڈی مائنڈ کا تھوٹس ایموسنس کا بیلنس نہیں ہے اینرڈی کا بیلنس نہیں ہے بوڈی مائنڈ سول کے لیے کمپلیٹ فٹنس کی بات کرتے ہیں نا اس کے لیے ایک تو یہ مانڈو کا سن ایک ایسس کا سن پھر دوسرا پیچھے جھگ گئے تو یہ سپتہ وجرہ سن آرام سے پہلے تھوڑے پیر کھولے رہے گے دھری دھری پاسما دیں گے پھر یہ اشتہ سن ایسے بیدینے منٹ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے یہ کر کے اتنا اچھا ہے اور ہو سکے تو شواس کو باہر چھوڑ کر کے باہر روک دیں اور پیٹ کو اندر کھیس لیں تو یہ پورے مسلس ریلیکس ہو جاتے ہیں دودھ میں ہر دیور شلادی تلے لے اسے مسلس کبھی پل ہوں گے نہیں مسلس میں سٹریس نہیں آئے گا کبھی بھی اور پہلے پتہ سالوں میں جب سے میں یوک کر رہا ہوں کبھی یہ سمسیاں نہیں ہوئی بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں گردن کی سمسیاں ہے نیک جو ہے وہ سٹیف ہے اس میں کھیل میں آپ کا منی نہیں لگے گا اگر گردن جو ہے وہ سٹیفنس ہے اس میں کئی بار لگاتا رائنکرین کرتے کرتے بھی گردن سٹیف ہونے لگتی ہے یہ دائیں بھائیں آگے پیچھے ایسے جھکائیں ایسے گھومائیں ایسے آرام آرام سے پھر گھومانے اور پھر یہ اپھیاس توہیں گردن کے لیے کندھوں کے لیے ایسے 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 اور پھر ایسے کلپویزی انٹی کلپویزی اپھیاس سات اپھیاس ہی ایسے سوکش بہم کہلاتی سرکے پیچھے یہ ہے چھوٹے چھوٹے لیکن بڑے اپیوں کیا ایسے دونوں ہاتھ گھٹے پر اکھر ایسے کندھوں کے لیے اور پھر دونوں ہاتھ ایسے رکھ کر کے اور ایسے بہت بڑے ان کی انرجی کو کیسے چینلائز کرنا ہے صحیح طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے یہ سوامی رام دیو کل آپ کو بتائیں گے آج کے لیے بہت بہت دھنے باد سوامی جی آپ کا آپ کو یوگیک نمستے